ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بوڑے باپ کی شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو وہ دل میں رنجیدہ ہوا اور انتہائی دکھی ہوگا اور اسی کیفیقیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے پہنچا ادھر دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے سیدنا جبریل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کا معاملہ بعد میں سنیے گا پہلے اس سے وہ اشعار سنے جو یہ دل میں کہتا ہوا آ رہا تھا جب وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ بعد میں سنا جائے گا پہلے وہ اشعار سناو جو تم دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے وہ آخر صحابی رسول تھا یہ سن کر رونے لگا کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوگئے اور میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا اشعار تھے ہمیں بھی سناو اس صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے جنہیں سن کر پتا چلتا ہے کہ وہ کس قدر جذباتی کیفیت اور دکھی دل کے ساتھ دل میں ادا کیے ہیں ان اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی بد سے شروع ہو گئے تھے تم روتے تھے تو ہم سو نہیں سکتے تھے تم کھاتے نہیں تھے تو ہم بھی کھا نہیں سکتے تھے تم بیمار ہو جاتے تو تجھے اٹھا کر ہم مارے مارے پھرتے تھے کبھی کسی طبیب کے پاس تو کبھی کسی طبیب کے پاس کہ تجھے کچھ ہو نہ جائے کہیں تُو مر نہ جاؤ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری اور چیز ہے پھر تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو تھنڈی چھاؤں مل جائے تجھے سردی سے بچانے کے لیے میں نے بھاری بھر کم پتھر اٹھائے کہ میرے بیٹے کو تھنڈ نہ لگے جو کچھ کمایا تیرے لیے کمایا جو کچھ بچایا تیرے لیے بچایا تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے نہ سردی کی پرواہ کی اور نہ گرمی کی دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تم کڑیل جوان بن گئے ہو پھر مجھ پر خزانے ڈیرے ڈال دیئے لیکن تیرے اوپر بہار آ گئی میں جھک گیا اور تم سیدھے ہو گئے اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ تم ہرے بھرے ہو گئے ہو سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کے گزاروں گا مگر یہ کیا ہوگا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں تم اس لہجے میں بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکر سے بھی بات نہیں کرتا میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دی اور سمجھ گیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں نوکر کو بھی کوئی ایک بک کی روٹی دے دیتا ہے تم مجھے نوکر سمجھ کے ہی مجھے روٹی دے دیا کرو یہ اشعار سناتے سناتے بوڑے باپ کی نظر جب رسول اللہ کے چہرے انور پہ پڑھی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑی مبارک تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اٹھے اس کے بیٹے کو سکتی کے ساتھ فرمایا انتا ومالک لعبیق تم اور تمہارا سب کچھ تیرے باپ کا ہے والدین کے عدب و احترام کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا وَكَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِخْيَاهُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کیا کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا تو انہیں اُف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان دونوں کے ساتھ بڑے عدب سے بات کیا کرو وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الضُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے آجزی و انکساری کے بازو چھکائے رکھو وَقُلْ رَبِّ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيْوَا اور عرض کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم خربا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا اور ان دونوں پر رحم خربا اور ان دونوں پر رحم خربا